پاکستان میں کرونا کی سیکنڈ لہر ابھی تک چل رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہاسپٹلز پھر سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹرز پریشان ہیں پیشنٹس بھی پریشان ہیں مگر ہم آج آپ کو ایک اچھی خبر سنانے والے ہیں میں ہوں تانی رحمت سما ہیلتھ کے ساتھ سو آج کی ہماری سب سے اہم جو خبر ہے وہ ہے کہ سن میں کرونا وائرس کا ویکسین میڈ جینوری میں آنے والا ہے گورمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جینوری کے سیکنڈ ویک کے بعد کرونا وائرس کا ویکسین سندھ میں پہنچ جائے گا یہ جو ویکسین ہے یہ انسی او سی فیڈرل ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے فیڈرل خود 1.2 ملین ڈوزز ویکسین کی سائنو فارم کے ویکسین کی خریدیں گے اور اس کے بعد سندھ کو دھائی لاک ڈوزز پروائیڈ کریں گے سائنو فارم کا جو ویکسین ہے وہ چائنیز بیڈ ویکسین ہے اس کی افیکسی 79% ہے یہ چائنہ UAE بہرین میں اپروو ہو چکا ہے اور اب یہ پاکستان میں بھی آنے والا ہے اسی مہینے میں سب سے پہلے یہ ویکسین ہمارے فرنٹ لائن ہیلپ ورکرز کو لگایا جائے گا ڈاکٹر ازرا پیچھے ہو جو کہ ہماری ہیلپ منسٹر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ فرنٹ لائن ہیلپ ورکرز کی ڈیٹا لی جائے سارے پبلک اور پرائیوٹ ہاسپٹلز کی اور پھر اس کے بعد یہ جو ویکسین کی ایڈمنسٹریشن ہے یہ شروع کی جائے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی پانچ ہزار کی کپیسٹی ہے دن میں ویکسینیٹ کرنے کی اور جیسے کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا یہ کراچی ایکسپو سنٹر میں ویکسین سنٹر قائم کیا گیا ہے تو سن نے تو اپنی پروپر ایک پروینشل کمیٹی بھی بنا لی ہے اس کا ہیڈ اپوائنٹ کر لیا ہے اور دی آر ریڈی کول چین بھی ریڈی ہے اس ویکسین کی اچھی بات ہے کہ اس کو بہت لوگ ٹیمپریچرز نہیں چاہیے فائزا کے ویکسین کی طرح اور اس ویکسین میں دو ڈوزز لگیں گی سو 21 ڈیز اپارٹ لگیں گی ایک ڈوز لگے گی پھر 21 ڈیز بار دوسری ڈوز لگے گی انڈیا میں بھی آج ایک آناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ کووی شیلد جو کہ انڈیا کا بنایا بہا ویکسین ہے جو آکسفور اور آسٹرزینک نے دیویلپ کیا ہے وہ اپروو ہو گیا ہے ان کی ہیلتھ بوڈی سے سو انڈیا میں جو سیرم انسٹیٹیوٹ ہے وہ ان کا سب سے بڑا ویکسین منفاکچرنگ انسٹیٹیوٹ ہے that was making the کووی شیلد ویکسین انڈیا کے لیے so obviously they don't need to procure it from anywhere ان کے پاس already موجود بن رہا تھا یہ انہی کا انڈیا نے انانس کے کہ ان کی ویکسینیشن پرابیلی نیکس ویک سے سٹارٹ ہوں گی ان کا بھی سیم ہے کہ ان کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو پہلے لگے گا پھر اس کے بعد ایلڈرلی پاپیلیشن کو لگے گا آج انڈیا نے ڈمی ایکسرسائز کی تھی جس میں ایک ویکسین ڈریلز پوری کنٹری میں ہوئی تھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لوجسٹکس کیا صحیح ہے کوئی لوپھولز وغیرہ تو نہیں ہیں آکسفورڈ اور آسٹرازینکا والا جو ویکسین ہے وہ یوکے میں جان سیون سے سٹارٹ ہوگا لگنا اور انڈیا میں پرابیلی اس ویک سے سٹارٹ ہوگا یہ ویکسین آرجنٹینہ نے بھی اپروف کیا ہے مگر انہیں انانس نہیں کیا کب سے سٹارٹ ہوگی اس کی ڈرائیف اور جو فائزر کا ویکسین ہے جو باقی دنیا کے ملکوں میں یو ایس یوکے وغیرہ میں کینیڈا میں لگنا شروع ہو گیا ہے وہ ویکسین کیونکہ مہنگا تھا تو اس لیے WHO نے اس کو امرجنسی یوز آرثرائزیشن دی ہے جس کے تھروں وہ پورر کنٹریز کو یہ ویکسین فری آف کاؤس دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویکسین کے بارے میں کچھ اور فردر سوال ہوں تو آپ پلیز کومنٹس پر ہم سے پوچھ لے گا